کھاتا بک کیا آپ کا ایسا کھاتا ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہے آپ کی پاکٹ میں ہی اب آپ مجھے اس مہینے کا حساب ایس ایم ایس یا واتس ایپ سے ہی بھیج سکتے ہیں ارے یہ تو بہت اچھا ہوا کھاتا بک کے ساتھ بھیجیں ہر مہینے کا حساب ایس ایم ایس یا واتس ایپ سے کھاتا ہوا کھاتا بک یہ علاقے میں وہاں بھی گیا جعفر آباد و مصطفیٰ آباد وغیرہ اور وہاں بھی میں نے دیکھا کہ بے انتہا بری حالت ہے اور سب سے زیادہ شکایت پولیس سے کی جا رہی ہے پولیس کے معاملے میں بہت زیادہ شکایت ہے اور یا تو پولیس آئی نہیں بہتر بہتر گھنٹے گزر گئے یہاں تک جو لوگ زخمی تھے وہ ان کے خون بہتے بہتے وہ مر گئے اور نہ ان کو مدد پہنچائی گئی اور نہ ان کو ایمیلیوز پہنچائی گئی اسی طرح سے اگر جب پولیس آئی بھی بہتر گھنٹے اور جس کے کئی ویڈیو مجھے دکھائے گئے کہ دیکھیں پولیس جو ہے وہ دنگائیوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ لوٹ پارٹ کر رہی ہے اور گھروں کے دروازے توڑ رہی ہے مسجد کے دروازہ دیکھا کہ وہ پولیس کے ساتھ میں مفلک کے توڑ رہی ہے اور یہی مصطف آباد میں ایک مسجد ہے کہ جہاں آج پاس کوئی ہندو آبادی نہیں ہے دور دور تک ہندو آبادی نہیں ہے توٹل مسلم آبادی ہے اور وہاں پوری مسجد جلا دی گئی تو اب سوال یہ ہو جوہاں کوئی ہندو ہے ہی نہیں تو مسجد جلانے والا کون تھا وہاں قرآن پورے جل کے راکھ ہو گئے وہاں پر بابا مدرسہ ہے وہ پورا جلا دیا گیا پتہ تیرا کہ پولیس نے جلایا مسجد کو بھی پولیس نے جلایا مدرسے کو پولیس نے جلایا قرآن مجید میں بھی پولیس نے آگے لگائی وہاں کے پر اور اس کے ان کے ویڈیوئر کے پاس موجود ہیں جس پہ پولیس اندر داخل ہو رہی ہے مسجد کے اندر تو یہ کس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھولی چھوٹ پولیس کو دے دی گئی تاکہ وہ مسلمانوں کو کرش کریں مسلمانوں کو دبائیں مسلمانوں کو دل میں ان کے خوف و ڈر پیدا ہو جائے یہ سب پوری پالیسی کی تحت سب کام کیا گیا اور اس میں یہاں جو ہے وہ اگر اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی ایسے پولیس والوں کے خلاف تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فیلئر ہوگا گورنمنٹ کا ہومنسٹری کا فیلئر ہوگا خود مہدی جی کا فیلئر ہوگا کہ جو آواز لگاتے ہیں نعرہ دیتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشفات جب پولیس جانا یہ کام کر رہی ہے تو نہ سب کا ساتھ ہو سکتا ہے نہ سب کا وکا سو سکتا ہے نہ سب کا وشفات ہو سکتا ہے اور زیادہ تر جو گولیاں لگی ہیں لوگوں نے عام طور سے کہا کہ پولیس والوں کے پاس دو دو اصلحہ تھے ایک تو ان کا جو افیشل اصلحہ تھا وہ تھا ایک دوسرا ان کا اپنا اصلحہ جس سے وہ گولیاں چلا رہے تھے وہ تو اسی سے بہت سے لوگ مارے گئے بہت سے لوگ اس پر مارے گئے اسی طرح سے آگ لگانے میں بھی ان کا نام آ رہے ہیں کہ انہیں نے آگ لگائی ہے اور کسی نہ سلوٹ پارٹ کی ہے ایک کسی کا نام دے دیا کوئی تاہر حسین سارا میڈیا جو ہے وہ اسی کے پیچھے لگاوا اس کا مطلب دھائیسو گھروں میں بھی اس نے آگ لگائی ہے تاہر حسین نے دو سو دکانوں بھی اسی نے آگ لگائی اور جو پیچھے مرے ہیں وہ بھی سبسین آہر حسین نے مارے پورا ٹھیک رہا توڑا جا رہا ہے اپنے کو بچانے کے لیے جو ہے وہ پورا ٹھیک رہا ایک آدمی پر رکھا جا رہا ہے جبکہ وہ ایک اکھیلا گھر وہاں کے اوپر اور اس کو پکڑ بھی لیا گیا تھا اور اس کے بعد بعد میں پولیس نے وہاں کیا کیا چیزیں رکھ دی اس کا کوئی ہمارے پر ثبوت موسیقی